السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ میں آپ کو حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کے بارے میں سمجھاؤں گا چونکہ جو ہم نے ابواب پڑھے ہیں اس سے پیچھے تو ظاہر سے بات ہے ان ابواب کے اندر کچھ ابواب ایسے تھے جو با حمزہ وصل تھے کچھ ایسے تھے جو بے حمزہ وصل تھے اس طرح کی جیزیں سامنے آتی ہیں جب آپ باپ پڑھتے ہیں اور خاص طور سے جو ہم نے فعل عمر پڑھے تھے سلاسی مجرد کے تو وہاں پر بھی ایک بات سامنے آئی تھی اسی کو میں یہاں پر انشاءاللہ آپ کے سامنے دورا بھی دوں گا تو یہ ہمیں اس لئے پڑھنے ضروری ہے حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی تاکہ جب ہم عبارت پڑھتے ہیں کسی کتاب کی تو پھر اس کے اندر ہم صحیح پڑھ پاتے ہیں اس کے اندر پھر ہم جو ہے حمزہ کو ایک دم صحیح پڑھتے ہیں حمزہ کو ملا کے پڑھنا ہے یا الگ سے پڑھنا ہے اس چیز کا فیصلہ ہم اس ویڈیو سے کرے گے انشاءاللہ تو دیکھیں کچھ رول ہیں یہاں پر میں نے لکھ دیا آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے خوب ساری مثال اپنے پاس سے لکھ کے تیار کر لیجئے گا میں ایک دو ہی مثالیں دوں گا مثال کے دو پر تین حرف والے فعل ماضی کا جو تین حرف والے اگر فعل ماضی ہے ٹھیک ہے تو فعل ماضی میں اگر حمزہ آ رہا ہے شروع میں تو پھر وہ حمزہ قطعی ہوگا جیسے اخضہ ہو گیا اخضہ امرہ تو اگر آپ دیکھو حمزہ قطعی کی پیچان کیا ہوگی حمزہ قطعی کی پیچان یا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس کو آپ پیچھے سے ملا کر جب پڑھیں گے نا واو یا فا لگا کر ملا کر پڑھیں گے تو اگر وہ پڑھنے میں آ رہا ہے تو وہ حمزہ قطعی ہے اور وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر وہ گر جاتا ہے تو وہ حمزہ وصلی ہو جاتا ہے جیسے فا اخضہ اللہ ہے نا یا فا امرہ اللہ تو زیادہ سے بات ہے حمزہ پڑھیں گے ہم اس کو ہمیں پڑھنا پڑھے گا تو فعل ماضی میں اگر حمزہ آ رہا ہے تو حمزہ قطعی ہوگا پیچھے سے ملاتے وقت اس پر جو حرکتیں وہی رہے گی اخضہ ہے یعنی اخضہ میں حمزہ پر زبر ہے تو پیچھے سے اگر ملاؤں گا میں تو زبر ہی رہے گا لیکن ان کا یعنی تین حرف والے افعال کا فعل امر کا حمزہ حمزہ وصلی ہوتا ہے جو مثال کے دور پر تین حرف والے کوئی بھی فعل ہو جو ہے چاہے قتالہ ہو نصارہ ہو ان کا جو فعل امر ہے اقتل ہو گیا انصر ہو گیا ذرہ بیزریب اسے ازریب ہو گیا تو وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے وہ پیچھے سے ملاتے وقت گر جائے گا مثال کے دور پر عبد یعبدو تین حرف والا ہے تو عبد یعبدو سے فعل امر کیا بنے گا اعبد بنے گا اعبد لیکن اسی اعبد کو جب ہم پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے واو کے ساتھ یا فا کے ساتھ تو دیکھو یہ کیا ہو جائے گا واعبد ہو جائے گا واعبد رب کا اب یہ واعبد رب کا نہیں رہے گا واو ہٹا دو گے تو پھر وہ اعبد ہو جائے گا لیکن اگر پیچھے سے ملا کر پڑھو گے تو واعبد رب کا ٹھیک ہے فس جدو سجدہ یا جدو دیکھو سجدہ تین حرف والا ہے سجدہ کا امر اس جد آتا ہے تو اگر پیچھے سے نہیں ملا کر پڑھ رہے ہیں تب تو آپ اس جد ہی پڑھیں گے لیکن اگر آپ پیچھے سے ملا کریں گے تو آپ فس جدو ہے نا وس جدو تو یہ علف گر جائے گا ہمارا یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ ہے وصلی ہوتا ہے تو گر جاتا ہے تو یاد رکھیں اگر تین حرف والا ماضی ہے تو اس کا امر کیا ہوگا ہمارا اس کا امر کا حمزہ جو ہے وہ حمزہ وصلی ہوگا سلاسی مزید فی کے تمام ابواب کے فیل ماضی اور فیل امر کا حمزہ حمزہ وصلی ہوتا ہے یہاں پر دیکھو ایک بات یاد رکھیں فیل ماضی اگر تین حرف والا تھا مثال کے تو پر اخذہ امرہ تو وہ تو قطعی تھا تو اس کو تو ہم ملا کر دیکھو اوپر پڑ رہے تھے اخذہ پڑ رہے تھے لیکن اگر تین حرف والا نہیں ہے چار حرف والا پانچ حرف والا ہے اگر تو پھر جو ہے اس میں کیا ہے اس کا ماضی بھی اور اس کا امر بھی دونوں کیا ہوتے ہیں دونوں حمزہ حمزہ وصلی ہوتے ہیں جیسے استقبر ہے تو استقبرہ ہمارا کیا ہے یہ مثال کے دو پر چھے حرف والا ہے یہ مزید فی کا باب ہے باب استفعال تو یہ ماضی ہے تو چاہے یہ ماضی ہو چاہے اس کا عمرو یہ حمزہ وسلی ہو گئے یہ گر جائے گا پیچھے سے ملاتے وقت جیسے ابا وستقبرا دیکھو وستقبرا اور اگر بغیر ملا کے پڑھیں گے تو استقبرا ہوتا ہے استقبرا استقبرا تو دیکھو ماضی ہے لیکن چونکہ یہ تین حرف کا ماضی نہیں ہے یہ چار حرف کا پانچ حرف کا چھے حرف کا ہوتا ہے دیکھو ابھی اس میں سے میں باب افعال کو الگ کروں گا تو ابھی آپ یہی یاد رکھی کہ سلاسی مجید کہ جتنے بواب ہیں سب کا جو ماضی ہوتا ہے اس کا حمزہ گر جاتا ہے پیچھے سے ملاتے وقت جیسے اقتربت الساعتو ہے قرآن میں اقتربت الساعتو تو اگر میں ملا کے پڑھوں گا پیچھے سے تو وقتربت وق واؤ کو قاف میں جوئن کرو گا میں سیدھا تو چونکہ یہ بھی ہمارا دیکھو اقتربت باب افتعال تھی چلا گیا ہمارا یہ تو دیکھو باب افتعال ہو باب استفعال ہو یا انشق باب انفعال ہو وانشق القمر دیکھو اور اگر الگ سے پڑھیں گے بغیر ملائے تو انشقہ ہو جائے گا تو ماضی ہے لیکن یہ ہمارا حمزہ گر جاتا ہے ان کا فعل امر بھی لیا ہو تو وہ بھی گر جائے گا سوائے باب افتعال کے باب افتعال میں کیا ہوتا ہے اس کا ماضی اور امر دونوں حمزہ قطع کے ساتھ آتے ہیں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے باب افتعال میں جیسے احسانہ ہے اکرمہ ہے تو اگر آپ پیچھے سے اس کو ملاگر پڑھو گے تو واحسانہ واکرمہ ایسے پڑھو گے واحسانہ واکرمہ اس کا حمزہ نہیں گراؤ گے یہ قرآن میں ہے اس کا امر وانذر عشیرتک الاقربین وانذر 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 نہیں ہوگا وانذر بلکہ وانذر حمزہ باقاعدہ پڑھا جائے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کی ایک پیچان نہیں بھی آپ کو حمزہ وصلی کی پیچان آپ کو یہ حمزہ قطع کی پیچان باقاعدہ حمزہ قطع پر یہ حمزہ لگا ہوا ہوگا یہ علف ہوگا علف کے اوپر حمزہ حمزہ وصلی پر کبھی بھی آپ کو حمزہ لکھا ہوا نہیں ملے گا یہاں پر یہ رول میں آپ کے سامنے باقاعدہ لکھتا ہوں اس کو یاد رکھئے ایک منٹ حمزہ حمزہ وصلی پر کبھی بھی آپ کو حمزہ لکھا ہوا نہیں ملے گا یہ رول ایک دم کبھی بھی نہیں ملے گا میں آپ کو قرآن میں بھی دکھاؤں گا قرآن میں مسائل ہوتی ہے قرآن میں بھی نہیں لگا ہوا ملے گا اور حمزہ قطع پر اور حمزہ قطع پر پر کیا ہوگا ہمیشہ حمزہ ٹھیک ہے یعنی جو چھوٹا والا حمزہ ہوتا ہے حمزہ لکھا ہوا ملے گا ٹھیک ہے اوپر بھی ہو سکتا ہے نیچے بھی ہو سکتا ہے حمزہ ٹھیک ہے لیکن حمزہ وصلی اگر ہے تو پھر اس پر نہ اوپر آئے گا نہ نیچے اس لئے فیل عمر میں بھی نہیں لگاتے ہیں سمجھ رہے ہو جیسے مثال کے دو پر اگر میں کہوں اعبد اگر میں الگ سے اعبد لکھ رہا ہوں تو اے سے تو مجھے اعبد اے سے لکھنا ہوگا بغیر جو ہے علف کے اوپر حمزہ لگائے اعبد اے سے غلط ہو جائے گا اے سے نہیں ہو سکتا یہ حمزہ قطی ہو جائے گا یہ اس کو آدمی فیل مزارے ہی سوچے گا میں فیل مزارے کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو دیکھو ابھی آگے تو دیکھو جسے احسنہ اکرامہ ربی ادخلنی فیل عمر دیکھو ربی ادخلنی اگر دیکھو یہ حمزہ حمزہ قطی نہیں ہوتا باب افعال سے نہیں ہوتا تو ہم ملا کر پڑھتے ربید خلنی ربید لیکن ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی واخرجنی پڑھتے ہیں واخرجنی نہیں پڑھتے ہیں تو باقی ہے حمزہ پڑھنا پڑھے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ میں نے روح لگ دیا ہے حمزہ وصلی پر کبھی بھی آپ کو حمزہ لکھا ہوا نہیں ملے گا یہ میں قرآن میں بھی انشاءاللہ بھی آپ کو جس دکھاؤں گا فیل مزارے کے واحد متقلم کے سیغے کا حمزہ ہمیشہ قطی ہوگا کوئی بھی فیل ہو چاہے مجرد ہو چاہے مزید فی ہو کوئی بھی ہو چاہے تین حرف والا ہو چار حرف والا ہو تو فیل مزارے میں جو ہے کیا ہوتا ہے فیل مزارے میں جو حمزہ آئے گا واحد متقلم کا سیغہ چونکہ واحد متقلم میں تو شروع میں حمزہ رہتا ہے ہر ایک کے کوئی سے بھی فیل ہو تو وہ حمزہ قطی ہوگا فاعوضو جیسے عازہ یعوضو پناہ مانگنا ٹھیک ہے جو ہے پناہ میں آنا تو فاعوضو اس کو فعوضو نہیں پڑھو گے فان قطعو باب انفیال سے لے لو تو فان قطعو پڑھیں گے فاجتنیبو پڑھیں گے فاجتنیبو اور اگر آپ اس کو گراہ دو کہ فاجتنیبو تو امر کی طرف دھیان چلا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر دیکھو یہاں پر ایک میں یہ لکھ رہا ہوں کہ اس جود ایک تو یہ لکھا ہے میں نے اور میں نے لکھا ہے اس جودو دیکھو ایک دم سمپل سی پیچان ہے آپ جب بغیر اعراب کی عبارت پڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت دقت آتی عراب پڑھنے میں ارے بھائی آپ کو حمزہ کے بارے میں بھی تو معلوم ہونا چاہیے دیکھو اگر حمزہ اس طرح لکھا ہوا ملا ہے تو ہنڈریٹ پرسنٹ وہ فعل مزارعی ہو سکتا ہے وہ فعل امر ہو ہی نہیں سکتا کیوں فعل امر کے حمزہ پر کبھی بھی حمزہ لکھا ہوا ملے گا ہی نہیں آپ کو تو وہاں سے اندازہ لگا لیں کتاب میں ہمیشہ صحیح لکھا ہوا ملے گا آپ کو غلط نہیں لکھا ہوا ملے گا تو اس سے اندازہ لگا لیا کریں کہ یہ فعل امر ہے یا پھر یہ فعل مزارعی کا سیغہ ہے دیکھیں اب قرآن کے بارے میں میں آپ کو جو ہے بتا دیتا ہوں کہ قرآن میں کس طرح آپ کو حمزہ بس لیا حمزہ قطی لکھا ہوا ملتا ہے مثال کے دو پر یہ ہمارے سامنے قرآن ہے دیکھو لیکن قرآن میں فرق ہوتا ہے جو آپ کو میں قرآن دکھا رہا ہوں یہ جو ہے سعودی کا ہے سعودی مصف جو ہے نا سعودی کا مصف مکہ کا ہو یا مدینہ کا ہو تو اس کے اندر یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس میں کیا چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ جہاں پر جو جو حمزہ وصل ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اس حمزہ کے اوپر چھوٹا سا سواد لکھا رہتا ہے مثال کے دو پر دیکھو یہ رہا دیکھو علف کے اوپر کیا ہے سواد ہے یہ بھی چلیے یہ ایک رول رہ گیا ہے شاید میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک رول یہ ہے کہ علف لام کے ذریعے جس اسم کو معرفہ بنایا جائے وہ حمزہ بھی حمزہ وصل ہوتا ہے علف لام لگاتے ہیں نا جیسے رجل ان سے الرجلو کتاب ان سے الكتابو تو جو الكتابو جو ہم حمزہ لگاتے ہیں وہ بھی حمزہ وصل ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے جیسے الرجلو الكتابو ہے تو اگر میں پیچھے سے ملا کے پڑھوں گا تو منر رجل ہو جائے گا دیکھو منر رجلی نا علف پڑھا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر علف نہیں پڑھا جائے گا منر رجل ہو جائے گا منل کتابی دیکھو یہاں پر بھی علف ڈروپ ہو گیا علف نہیں پڑھا جائے گا لکھنے کا مسئلہ لگے اس پر انشاءاللہ میں الگ سے ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ کون سا حمزہ کب گر جاتا ہے لیکن ابھی صرف پڑھنے کی بات ہو رہی کہ کون سا پڑھنے میں آئے گا تو علف لام کے ذریعے معارفہ بنایا گیا ہے تو اس کا حمزہ حمزہ وسلی ہے دیکھو اوپر سواد لکھا ہے چھوٹا سا سواد تو یہ سواد سے مطلب وسلی ٹھیک ہے سواد کا مطلب ہوگی ہے وسلی دیکھو کہیں بھی دیکھ لو دیکھو فغسلو وجو حکم یہاں پر یہ آپ اس پر غول کریے فغسلو میں دیکھو فغسلو یہ ہمارا فعل امر ہے غسلہ یغسلو دھو نا فغسلو تو تم سب دھو دیکھو اگر میں فا نہیں لگا ہوں اگر میں پیچھے سے ملا کر نہیں پڑھوں تو میں کیا پڑھوں گا اغسلو پڑھوں گا میں اغسلو باقت اس پر زیر لگا ہوں گا ٹھیک ہے لیکن پیچھے سے میں جو کہ تین حرف والے فعل کا یہ امر ہے تو اس کا حمزہ حمزہ وسلی ہے تو گر جائے گا فغسلو ہو جائے گا دیکھو المرافق میں علف لام یہ معارفہ والا ہے تو علف پہ بھی دیکھو کیا ہے سواد ہے وَمْسَحُو دیکھو وَمْسَحُ مَسَحَ يَمْسَحُ پھیرنا ہاتھ پھیرنا تو یہ بھی فعل امر ہوگئے دیکھو اس کا بھی حمزہ ہمارا پڑھتے ہوئے گر گیا اور دیکھیں مثال کے طور پر فَتَّحَرُ دیکھو اِتَّحَرَ یہ سلاسی مزید فیقہ باب ہے لیکن یہ فعل امر ہے فَتَّحَرُ دیکھو اس کا بھی حمزہ ہمارا کیا ہوگیا یہ حمزہ وسلی ہوگیا کہیں بھی دیکھ لی جائے پھورے قرآن میں بہت ساری مثالیں ہو سکتے ہیں یہاں پر میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو جو ہے جیسے یہ ہے وَذْكُرُ دیکھو وَذْكُرُ ذَكْرَ ذَكْرَ فَحْلِ عَمْرِ سے وَذْكُرُ اور تم سب یاد کرو دیکھو یہاں پر بھی حمزہ ہمارا کیا ہوگیا یہ حمزہ وسلی ہوگیا اوپر لکھا ہوا ہے دیکھو اَتَعْنَا یہ باب افعال ہے باب افعال تو دیکھو وَأَتَعْنَا باقیدہ حمزہ ہمزہ قطی ہے حمزہ لگا ہوئے دیکھو اوپر سواد نہیں لکھا ہوئے حرکت بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وَأَتَعْنَا ورنہ اگر حمزہ یہ وسلی ہوتا نا تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں وَتَعْنَا وَتَعْنَا پڑھتے ہیں وَتَعْنَا ٹھیک ہے یہاں پر بھی اللہ میں بھی ہمارا جو شروع میں جو علف ہے وہ بھی حمزہ الوصل ہے دیکھو اس پر بھی سواد رکھا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ مِمْبِدَاتِ الصُّدُورِ اور دیکھیں یَا يُلَّذِينَ آمَنُوا اور کوشش کر لیتے ہیں جیسے اِعْدِلُوا دیکھو یہ رہا اِعْدِلُوا یہاں پر دیکھیں یہ آپ کو دیکھیں یہاں پر یہ نظر آ رہا ہوگا اِعْدِلُوا یہ فعل امر ہے عَدَلَ يَعْدِلُوا جو ہے انصاف کرنا تین عرف والے جو ہے ماضی کا امر ہے تو حمزہ الوصلی ہے اللَّهَ تَعْدِلُوا دیکھو یہاں پر اسٹوپ کرو گے تو اِعْدِلُوا پڑھو گے اگر اسٹوپ نہیں کرو گے تو اللَّهَ تَعْدِلُوا لگن اس طرح پڑھیں گے لیکن اس میں زیادہ سے بات ہے تھوڑی دکت ہو جائے گی اس لئے یہاں پر اسٹوپ جائز ہے کرنا جیم مطلب جائز ہے یہاں پر دیکھو یہاں پر بھی فعل امر آگیا تو اس طرح دیکھیں بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے جو ہے یہ دیکھنے کو مل جائیں گی اور بھی دیکھو یہ فعل ماضی ہے تو حمزہ باقی ہے اس کا پڑھا جائے گا اس کا لیکن اگر فعل امر ہو وہ فعل امر کا حمزہ نہیں پڑھا جائے گا ٹھیک ہے اور دیکھ لیتے ہیں ایک دو مثال اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں مل جائیں یہاں پر دیکھو یہ رہا فعفو معاف کرنا تو دیکھو اس سے امر ہو گیا فعفو حمزہ حمزہ تو الوصل ہے وصفح فعل امر ہو گیا وصفح اور معاف کر دو ٹھیک ہے فاغرینہ دیکھو باب افعال میں آگیا یہ باب افعال میں چلا گیا تو فاغرینہ ہو گیا فاغرینہ نہیں ہوا کیونکہ باب افعال کا چاہے ماضی ہو چاہے امر ہو وہ ہمارا کیا ہمزہ تو القطع ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھو منیت تباہ فعل ماضی ہے سلاسی مزید فیقہ باب افتعال ہے تو منیت تباہ ہو گیا علیف گر گیا حمزہ تو الوصل ہے بہت ساری مثال ہے آپ اس کو دیکھتے رہیے اور ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا یا آپ سعودی مصف آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو آج کی ویڈیو پس میں یہی بتانا چاہتا ہے کہ ہمزہ وصل کو ہم کیسے پڑھتے ہیں جو ہم ابواب پڑھیں گے یا جب ہم کتابیں پڑھیں گے بغیر اعراب کی تو اس میں ہمیں پریشانی نہیں آتی ہے پیر سمجھنے میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آگیا ہوگا تو آج کی ویڈیو پس اتنا انشاءاللہ ملتے اگری ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ